السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حسب اللہ ونعم الوکیل حسب اللہ ونعم الوکیل یہ اتنا پیارا جملہ ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہمارے لئے کافی ہے اور ونعم الوکیل اور وہ بہترین کارساز ہے یہ جملہ وہ ہے جو ہمارے اکابرین اس کو پڑھا کرتے تھے ہمارے بزرگ اس کو پڑھا کرتے تھے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو پڑھا کرتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پہ جو آخری جملہ تھا جس وقت ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا وہ بھی ان کو پڑھا کرتے تھے آئیے پہلے ہم اس کی فضلت کو سنتے ہیں اور اس کے بعد اس کو کب پڑھا جائے گا وہ آپ کو ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے پہلی چیز جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی طرف سے آگ میں ڈالا گیا اس نے بہت لمبی چوڑی آگ جو ہے لگائی تھی آگ جلائی تھی تو اس میں حضرت ابراہیم کو ڈال دیا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آخری وقت تھا بالکل اس وقت جو آپ کی زبان پر آخری لفظ آیا وہ تھا حسبن اللہ و نیم الوکیل اللہ ہمارے لئے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے تو اس جملے کی برکت سے اس لفظ کی برکت سے اللہ نے ان کے آگ کو تھنڈا کر دیا اللہ نے ان کے آگ کو باغ بنا دیا اسی طرح سے قرآن کریم میں بھی آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سور عالی عمران کی آیت ہے آیت نمبر 173 اس کے اندر آیا ہے جب کفار مشرقین نے آپ کو ڈرائیا اور آپ کو ڈرانے کی کوشش کی تو اللہ کے نبی اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ وہ لوگ کفار مشرقین کے جمع ہونے سے ڈڑتے نہیں ہیں بلکہ ان کا ایمان تو اور زیادہ بڑ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں حسب اللہ و انیم الوکیل تو میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں یہ اتنا بہترین اور پاورفل جملہ ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ہے کہ اگر تمہیں کوئی پریشانی پہنچے تو تم کہو حسب اللہ و انیم الوکیل کہ اللہ ہمارے لئے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے اب یہ سوال ہوتا ہے کہ اس کو پڑھنا کب ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کو آپ ہر فرض نماز کے بعد میں گیارہ مرتبہ پڑھیں جیسے ہی آپ نے فرض نماز مکمل کی سنت بعد میں پڑھنے پہلے آپ اس کو گیارہ مرتبہ پڑھنے حسب اللہ و انیم الوکیل حسب اللہ و انیم الوکیل اللہ کے فضل سے اور اس کی برکت سے اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے جو کام بگڑے ہوئے ہیں جو پریشانی اور دلقت آپ کی زندگی میں چل لگی ہے اس جملے کی برکت سے اللہ رب العزت اس جملوں کو اس ان پریشانیوں کو ختم کر دے گا کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے اللہ میرے لئے کافی ہے جب آپ یہ کہیں گے اللہ میرے لئے کافی ہے اللہ ہمارے لئے کافی ہے تو اللہ کو پیار آئے گا محبت آئے گی اور اللہ اپنے بندوں کی کاموں کو بنا دے گا اس لئے میرے عزیز بھائی و بہنوں اس جملوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ